نماز بھی قیم کر زکاة بھی دو یہ بھی دو یہ بھی دو فرض بھی پڑو نفل بھی پڑو کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ قریم آخری صلی اللہ علیہ وسلم فرمید ہے کل قیامت کے دن جب فرائز کی گنتی ہوگی زکاة فرض ہے روزہ فرض ہے حج فرض ہے نماز فرض ہے جب ان کی گنتی ہوگی اور جتنی عمر بالی ان سے مرنے تک اس نے یہ عبادت کرنی تھی ان کی کاؤنٹنگ ہوگی مثلا ایک شخص نے جب تک زندہ رہا بالی ان سے لے کر اسے دس ہزار نمازیں پڑھنی تھی فوت انہیں تک اب جو دس ہزار نمازیں پڑھی جب اسعاب ہوا تو کسی میں واجب رہ گیا کسی میں فرض رہ گیا جب فرض رہ جائے نماز ہوتی نہیں واجب رہ جائے سنساب سے ہوتی ہے لیکن وہ بھی نہیں کیا وہ نمازیں کینسل ہو گئی جب وہ نمازیں کینسل ہوئی پروٹل گیا تو آٹھ ہزار چاہیے کتنی تھی دس ہزار اب وہ دو ہزار نماز ایک فی نماز کے ساب سے عذاب کے لیے اس کو گرفتار کر کے باندھ کے دوسر کی تبلیز آئے جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فرشتوں کیا کدھر نے جا رہے اس کو تو کہیں گے مولانا اس نے اتنے ہزار نماز اس کی رہتی ہے اس کی صدا کیلئے جا رہے تو اللہ رحیم و کریم فرمائے گا دیکھو اس کے نامِ معلوم کوئی نفل ہے کوئی سندتِ وغیرہ ہے پھر ان کے وہ نوافل کا ریجسر کھولا جائے گا اسے بتا جائے گا ہاں یہاں نے اس کی بڑے نوافل ہے پھر اللہ کریم فرمائے گا اس کے کتنے فرز کام ہیں یہ کہیں نا پڑنا نا پڑنا اور ہے نا پڑنا اور ہے پڑے ہوئے کینسل ہو گئی اور ہے وہ جو پڑے ہوئے کینسل ہو گئے اس میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے نفلوں کو فرزوں کی جگہ شمار کرے گا اس کو جندتِ بھی تو یہ فرز و نوافل ہے زکاة تھوڑی تھی نفلی کام زیادہ کیا اس میں سیدہ جمع کر دیں